سینٹ میں قائد اوان اسحاق دار نے آٹھ مختلف جماعتوں کی پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایک دوہزار تئیس قلعدم قرار دینے کے فیصلے کو غیر آئینی اور پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں مداخلت قرار دے دیا ہے ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے جمعہ کے روز جاری کردہ فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے سینٹرز نے ایک الامیے پر دستخط کیے جس میں اعظام لگایا گیا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کے ازادی کو بری طرح متاثر کرتا ہے اتوار کے روز جاری ہونے والے الامیے کے ذریعے قانون سازوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ نے قومی اسملی کی تحلیل کے ایک روز بعد یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے محفوظ کیا گیا فیصلہ کیوں جاری کیا عساق دار اور مسلمی قنون کے عاظم نظیر تادر کے علاوہ پی بلز پارٹی کے سینٹر یوسف ازا گلانی جے یو آئی ایف کے عبدالقفور حیدری بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور احمد کاکر نیشنل پارٹی کے تاہر بزنجو پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے شفیق ترین عوامی نیشنل پارٹی کے ہدایت اللہ اور بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے سینٹر محمد قاسم نے الامیے پر دسخت کیے الامیے میں کہا گیا کہ آئین ریاستی داروں کی حدود اختیارات کی واضح طور پر نشاندہ ہی کرتا ہے کہا گیا کہ صرف پارلیمنٹ ہی قانون سازی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ عدالت عزبہ کے رولز پارلیمنٹ کے ایکٹ سے بالہ تر ہیں غیر آئینی اور بدقسمتی ہیں عدالت کو پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے دوسری جانب سینٹ میں رواہ ہفتے کے دوران بھی اس معاملے پر گرمہ گرم بحث ہو سکتی ہے جبکہ مسلم نے اگنون کے سینٹر عرفان صدیقی نے تحریکہ التوہ جمع کرائی ہے جس میں ایوان بالا پر زور دیا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے اثرات پر بحث کریں جس نے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیارہ اگس کو پاکستان کی پنروی قومی اسمبلی کی تحلیل کے ایک روزباد سپریم کورٹ نے جون دوہزار تریس سے محفوظ فیصلہ سنایا تحریکہ التوہ کے مطابق یہ اقدام عدالت کی جانب سے اچھی نیت کی اکاسی نہیں کرتا جبکہ اس نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کم کیا مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے کہا کہ سینیٹ کو اس معاملے پر فوری بحث کرنی چاہیے اور تضحیق کے خلاف قانونی کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ تین جج نہ صرف ایک ایسے قانون کو قلع دم قرار دیں جو ان کے قوانین کے مطابق نہ ہو بلکہ پارلیمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی سے روکے عدالتی حکم نامہ یہ تاثر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے قوانین کارون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے اختیارات سے بالاتر ہیں